اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور پڑھتے رہا کریں اس کے علاوہ آپ کو میں نے صبح سے لے کے شام تک جو کام کرنے والے ہیں وہ بھی دی ہوئے ہیں قرآن پاک پڑھیں نماز پڑھیں احادیث پڑھیں کارٹونز دیکھیں ریڈنگ کریں اپنے گھر کے کام کریں صفائی کریں وغیرہ وغیرہ اور اپنے ماں باپ کی حدمت اور بزرگوں کی حدمت ضرور کرنی آپ نے ٹھیک ہے پیارے بچوں آج کا لیسن جو ہے وہ پرانے لیسن سے تقریباً ملتا جلتا ہے میں لیسن شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں آپ کو یاد ہو کہ آپ نے اپنی کلاسز میں فارمز آف وربز پڑھی تھی وی ون تھا وی ٹو تھی وی سری ہی سری فارمز ہم نے پڑھی تھی ٹھیک ہے پر اگزامپل فرسٹ فارم آپ کی ہے گو تو سیکنڈ فارم اس کی بنتی ہے وینٹ اور تھرڈ فارم اس کی بنتی ہے گون یاد ہے آپ کو یہ اپنے ہلکہ پھلکہ پڑھا تھا وی ون وی ٹو وی ٹری آج ہم یہ پڑھتے ہیں کہ وی ون جو فرسٹ فارم ہوتی ہے میں اس کو آسان کر دیتا ہوں فرسٹ ورب اس کا یوس کیا ہے یوس آوو فرسٹ ورب ٹھیک ہے آج ہم یہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ تو میں اس کو رب کر دیتا ہوں اور یہ بھی ذہن میں رکھی گا کہ پیارے بچو جو کچھ بھی whatever we are teaching you in english grammar that is not the end of the world that is not everything آپ کی کلاس کے مطابق ہم آپ کو اس کی definition بناتے ہیں بتاتے ہیں اگر آپ یہ سمجھیں کہ جو کچھ بھی آج ہم پڑھنے لگیں that is the use of v1 تو یہی complete use v1 کا تو ایسا نہیں ہے class 1 کے مطابق ہم علیدہ سے بات کرتے ہیں 2,3,4,5,6,7 کی علیدہ سے بات کرتے ہیں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو کہیں پہ بھی ملے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ all uses of first form کہ یہ ہیں میں کوشش کروں گا کہ سارے کے سارے کور کروں لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے سارے کور نہ کر پا انشاءاللہ تو first form of the verb کو ہم سب سے پہلے استعمال کرتے ہیں instructions کے لئے instructions کیا ہوتی ہیں کسی کو کسی کام کرنے کے لئے کہنا ٹھیک ہے جیسے آپ کی امی آپ کو کوئی کام کرنے کے لئے کہتی ہیں جب آپ سوئے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس صبح آ کے آپ کو کہتی ہیں come on get up go to washroom washroom میں جاؤ سب سے پہلے وہ کیا کہتی ہیں آپ کو میں لکھتا ہوں get up baby پھر اس کے بعد آپ کو کہتی ہیں go to washroom پھر وہ کیا کہتی ہیں آپ کو بعد میں brush your teeth سمجھتے ہیں میری بات پھر وہ آپ کو کہتی ہیں take your breakfast etc I am going to underline v1 اس میں ہمیں v1 کو underline کرتا ہوں this is get v1 go brush take تو یہ آپ نے سارا کچھ پہلے v1 کے بارے میں پڑا ابھی ہم اس کو sentences میں استعمال کر رہے ہیں we use v1 the first use of v1 is we use it to give instructions instructions دینے کے لئے and these instructions could be positive and negative too یہ negative بھی ہو سکتی ہیں اور positive بھی ہو سکتی ہیں یہ positive ہیں کہ کوئی کام کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے negative کب ہوں گی کسی کام کرنے سے منع کیا جائے گا تو وہ instructions کیا ہوں گی negative ہوں گی تو negative instructions کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہ v1 آپ کا ویسے کا ویسے ہی ادھر رہے گا for example اس کو میں اٹھا لیتا ہوں اٹھا کے میں ادھر لے آتا ہوں go اس کو negative کیسے کرنا ہے negative کرنے کے لئے ایک ہی starter آپ نے use کرنا ہے اور وہ ہے don't okay don't go go کا مطلب instruction کیا دے رہے ہیں جاؤ go کا مطلب ہے جاؤ اور اس کو negative کرنا ہو کہ negative instruction دے نہیں ہے تو آپ نے صرف don't use کرنا ہے go سے پہلے don't go ٹھیک ہے positive instruction میں don't نہیں آتا ہے صرف v1 آتا ہے اور negative instruction میں don't اس میں اٹھ کر لیتے ہیں اب اسی کو negative ہم کرتے ہیں پہلے آپ کی ماما نے کہا get up اب آپ کی ماما آپ کو کہہ رہی ہیں کہ don't get up نہ اٹھو ٹھیک ہے ابھی سوئے رہو ابھی بہت ٹائم ہے پھر آپ کی ماما کہتی ہے go to washroom یہ positive instruction ہے پھر جب انہوں نے کہنا ہو کہ washroom مت جاؤ تو آپ بولیں گی don't go to washroom ٹھیک ہے بیٹا اس میں صرف ڈاؤنٹ لگ جائے گا یہ دیکھیں میں یہاں سے اٹھا کے اس کو ادھر لے آئے پھر میں ادھر لے آئے brush your teeth اپنے brush sorry دان صاف کرو یا brush کرو اور کہنا ہو کہ نہ کرو don't brush your teeth you understand that take your breakfast اپنا breakfast کرو اور breakfast نہ کرو مطلب don't take your breakfast you understand that تو یہ instructions ساری آگئیں اب ہم اس کا ایک اور استعمال پڑھتے ہیں instructions میں ہی v1 کو ہم کسی کو راستہ بتانے کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں راستہ بتانے کے لئے یہی v1 دیکھئے میں آپ کو اس کا استعمال کر کے بتاتا ہوں we also use v1 to give instruction تو یہ in fact instructions ہی ہوتی ہیں اب کوئی ایسا بندہ آپ کو رستے میں ملتا ہے یا آپ لاہور جاتے ہیں آپ کو station نہیں ملتا تو آپ رستے میں کسی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی جان میں نے ائرپورٹ جانا ہے مجھے بتائیں میں نے انارکلی جانا مجھے بتائیں تو وہ جہاں پر آپ کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پہلے آپ سیدھا جائیں سیدھا جائیں وہاں سے الٹا ہاتھ لے لیں اور تقریباً آدھا کلومیٹر آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو ایک چوک ملے گا اس چوک سے آپ پھر دائیں ہاتھ مڑ جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں جب تک یہ روڈ ہتم نہیں ہوتی اور جو ہاں پر روڈ ہتم ہوگی وہاں سے آپ لیفٹ ہو جائیں اور بالکل سامنے ائرپورٹ ہوگا کبھی آپ نے سنا اس طرح سے تو وہ اصل میں راستہ بتا رہا ہوتا ہے اور استعمال کس کا کر رہا ہوتا ہے وی ون کا موسیقا